بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار رحمت آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ آسمان اور زمین کیوں روتے ہیں دوستو یہاں ایک بہت پیاری انفورمیشن ہے مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا تاکہ لوگ نیک عمال زیادہ کریں تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آسمان و زمین کیوں روتے ہیں حضرت سیدنا ابو عبید رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے مختلف گوشے یعنی کونے یوں پکار اٹھتے ہیں اے اللہ ایمان والا بندہ فوت ہو گیا پس آسمان و زمین اس پر روتے ہیں اللہ پاک ان دونوں سے ارشاد فرماتا ہے تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے وہ ارض کرتے ہیں یعنی آسمان اور زمین ارض کرتے ہیں اے ہمارے رب وہ بندہ ہمارے جس گوشے یعنی کونے کنارے سے بھی گزرا تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا دوستو اسی وجہ سے آسمان و زمین کے جو ٹکڑے ہیں وہ روتے ہیں دوستو ایک اور بات نماز کی جگہ بھی روتی ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین میں اس کی نماز کی جگہ اور آسمان میں اس کے عمل چڑھنے کا دروازہ اس پر روتے ہیں پھر آپ نے یہ آیتِ قریمہ تلاوت فرمائی ترجمہِ کنزل ایمان تو ان پر آسمان و زمین نہ روئیں تو دوستو آپ نے یہ بات جان لی کہ آسمان و زمین کیوں روتے ہیں دوستو اس لئے آپ نماز پڑھیں اور اپنی جگہ کو بدل بدل کر نماز پڑھا کریں تاکہ زمین کا ہر ایک عصہ آپ کے لئے دعا کریں اور جب آپ انتقال فرما جائیں تو آپ کے لئے روئیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا تاکہ ہر ایک انسان کو یہ اچھی بات پتا لگے اور دوستو اگر آپ چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کا ہماری ہرانے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے گا